جی اسلام علیکم آج میں اس جیل پر موجود ہوں جس کے بارے میں کچھ یوٹیوبر یہاں پر آئے تھے انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھی اور کہا تھا کہ گندی جیل سیف الملوک اس کا میں جواب تو نہیں دینا چاہوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی جگہ کو گندی کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے گند کیسے پھلتی ہے وہ میں تھوڑا صاحب کو بتانا چاہوں گا صاحب میں مناظر بھی دکھا رہا ہوں میں خود اپنے بچے لے کے آتا ہوں یہاں پر پہنچتا ہوں میرے ہاتھ میں شاپر ہوتا ہے لیکن پھوری جیل پر دیکھیں جگہ جگہ پر ڈسٹ بینے لگی ہوئی ہیں کچھرا پھینکنے کے لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہے پورا انتظام کیا ہوا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ کچھرا جو ہے وہ جگہ جگہ پھینک کر چلے جاتے ہیں یہاں پر ملازم کتنے ہوں گے دس ہوں گے بیس ہوں گے تیس ہوں گے سے زیادہ تو نہیں ہوں گے وہ جو ڈیوٹی ٹائم ہے اس میں اپنی صفائی بھی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن سوری میں آپ کی انسٹ نہیں کر رہا آپ کا حق ہے آپ نے اچھی طریقے سے آواز اٹھائی لیکن اس میں ایک کمی رہ گئی تھی جس کو میں پورا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ لوگوں کے ویو لیاں جو کہ میں آپ کو آخر میں دکھاتا ہوں آپ وہ بھی سن لیجئے کہ وہاں سے جتنے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سیر کے لیے اور یہاں پر 99% ایسے لوگ آتے ہیں جن سے یہ جو کچھ رہا ہے وہ وہیں پہ کچھ رہا پھینکے چلے جاتے ہیں تو یہ غلطی کیس کی ہے یہ نہ کسی ادارے کی غلطی ہے نہ اس جیل کی غلطی ہے اور نہ اس جگہ کی غلطی ہے یہ غلطی میری ہے آپ کی غلطی ہے کہ ہم لوگو یہ جو آویرنس پھیلارہا ہے نا کہ یہ جگہ گندی ہے اور اس کو صاف نہیں کیا جاتا ہم اس کے بدلے میں یہ آویرنس پھیلائیں کہ آپ اور ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں پڑھے لکھے شعور والے لوگ ہیں ہم اور ہم آ کے یہاں پہ کچھ رہا کیوں پھینکتے ہیں کیوں گند پھیلا کے چلے جاتے ہیں ہمیں تو اس پر توجہ دینی چاہیے باقی میرے دوست ہیں اگر آپ کو بات میری بری لگے تو میں آپ سے ایڈوانس میں جو ہے بحضر چلوں گا لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں جیل پہ جا کے آپ کی بات کا جواب دوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ جیل تو ایسے ہم نے پاکستان کی ٹوریزم کے لئے احساس ہے یہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے نیٹ این کلین ہونا چاہیے ایڈموسٹفیر ہالکہ زبرست ہے در یہ ہمارے اوجاست اتنا بلڈن ہے کھورا کرکٹ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں ایک چیز نیمت دیئے تو اس کے ہمیں استعمال کرنا میں آنے چاہیے یہ پاکستان کی پہچان ہے یہ جیل مین ٹوریزم کی جان ہے اگر پاکستان میں ایک دو لیکھ تو ہیں جو مشہور ہیں عطاباد ہے جیسے یہ ہے یہ تو نیچرلی ہے جیسے اللہ نے ہمیں قدرتی دیئے ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے کتنے بھی ہم امام آئے ہیں اس کے لئے ہمیں اس کے اپنی مینٹینس بھی کر رکھنی چاہیے میرے نام اسمہ ہے میں بہاورپول میں رہتی ہوں میں آئی ہوئی ہوں جیسے فراغل ملوک پہ اور مجھے بہت مزاہ رہا ہوا ہے میں نیران میں آئی ہوئی ہوں میں بہت مزاہ رہا ہے میں اپنی پوری فیملی کی ساتھ آئی ہو میں ہوں مجھے بہت زیادہ مزاہ رہا ہے مام اللہ علیکم جی اسمان ہے تو یہ جی ٹی وی سے انکرنیٹرویو تھا تو میں ان سے تھوڑی اس بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جیسے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت سپورٹ بنا ہو ہے تو یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ گن کیا ہو ہے ہونا چاہیے یہاں پہ انتظامیوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے ماشاءاللہ اتنی اچھی پلیس ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنا خیال وغیرہ کرنے سے فائے گا باقی الحمدللہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جھیل کا نظارہ بھی بہت اچھا ہے مل رہا لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ہم سب کو کہ یہاں کی صفائی کرنی چاہیے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے میرے نام عبدالل گانی ہے میں آیا ہوں پاکستان سے اور میں یہاں پہ آیا ہوں میں آیا ہوں ناران اور یہاں پہ گنتی فلی بھی ہامنا کن کی نائی فلان چاہیے کیونکہ اللہ کے اللہ پاکستان سے ہمارے کن کی نائی فلان چاہیے کیونکہ ہمارے کچڑا نائی فلان چاہیے ہمیں یہاں پہ سب اسلام علیکم میرا نام فبیعہ ہے اور میں بہاہ پور سے ہوں اور میں یہاں پہ ناران میں جی سفر ملوک دیکھنے آئی ہوں میری غزائش ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی روگ آتے ہیں وہ یہاں پہ کچڑا نہ پھلائے کرنے اور اس جھیل کو بھی گنتا نہ کرا کرنے کیونکہ یہ جھیل اتنی خوبصورت ہے کہ بورے جہاں میں یہ اتنی خوبصورت ہے اور یہاں پہ یہ جتنے بھی کڑا جتنے بھی کڑا دان ہے وہاں پہ یہ پہکا کریں چونکہ یہ پلیس اتنی ساتھ ہوتی ہونے چاہیے جہاں پہ لوگ زیادہ تر رہاتے ہیں زیادہ زیادہ